نیپ کا بحریہ ٹاؤن راول پرنڈی کے ہیڈ آفیس پر چھاپا القادر یونیورسٹی کی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا چھاپا ما ٹیم نے بحریہ ٹاؤن کے دفتر سے ریکارڈ تحویل میں لے لیا نیپ کی سولہ رکنی ٹیم بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ آفیس پہنچی پولیس کی بھاری نفری نے گھراؤ کیا دفتر کو جانے والے راستے بند کر دیئے نیپ ٹیم نے بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ ہیڈ آفیس ون اور ٹو کو سیل کر دیا بحریہ ٹاؤن کا چیف ایگزیکٹیو آفیس اور شکایات دفتر بھی سیل بحریہ ٹاؤن آفیس سے تمام ریکارڈ اور کمپیوٹر تحویل میں لے لیے چیئرمن بحریہ ٹاؤن ملک ریاس کا بحریہ ٹاؤن راول پرنڈی کے دفتر پر چھاپے پر ردیعمل کہا وعدہ ماف گواہ نہیں بنوں گا جو چاہے مجھ پر ظلم کرو اور انگلینڈ کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ داخل کا شکار کارڈیف میں بارش رکے گرانڈ کو تحال کور سے ڈھاپا ہوا ہے ابھی تک ٹاؤس بھی نہ ہو سکا میچ زاڑے دس بجے شروع ہونا تھا سیریز کا چاہتا اور آخری میچ تیس ماہ کو اوول پر کھیلا جائے گا چار ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو ایک صفر کی برطری حاصل ہے ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا ساکب نصار کا فیصہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بھئی بیٹے سے نہیں لی نا میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے جرنیل زہیر الاسلام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا ہم نے تیسری فورس کو علاو کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار پارٹی صدارت سنبھالتے ہی نواز شریف کے تاک تاک کروار بانی پی ٹی آئی ساکم نصار کو نشانے پر رکھا لاہور میں جنرل کاؤنسل اجلاس میں خطاب میں بولے ساکم نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں دال دیا گیا کارکن مجھے واپس لائے ان کو خوشی منانے دیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نہ اہل کیا بلائیں ساکم نصار کو اور دکھائیں نواز شریف پھر سب کے سامنے کھڑا ہے مزید بولے جنرل زہیر الاسلام نے کہا تیسری قوت ڈیلیور کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کہہ دیں تیسری قوت نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا دھرنوں کے دران ستیفہ مانگا گیا میں نے کہا کبھی ستیفہ نہیں دیا جو چاہے سلو کر لیں مزید کہا بھائی کے ساتھ تعلقات میں درانے ڈالنے کی کوشش ہوئی لیکن وہ نہ چھکے نہ ڈرے شہباز شریف نے کبھی بھائی سے بے وفائی نہیں کی مریم نے پارٹی متحرک رکھی جیلیں بھی کٹی تم پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہو ان کے خاندانوں کو بدنام کرتے ہو ویڈیو چلواتے ہو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا مگر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دیا فوج اور افسر اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے باروں میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کٹ دیتا عمران نیازی چہرہ آپ کا مکرو چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے بانی پیٹے کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا بانی پیٹے یا فاج پاکستان اور ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ایسی زبان استعمال کی کوئی اور ہوتا تو آپ کی زبان کٹ دیتا نواز شریف سرخرو ہوئے نکالنے والوں کے موک کالے ہو گئے وزیراعاصم شہباز شریف کی کڑی تنقید کہا ایک سو نفے ملین پاؤن نواز شریف نے نہیں بانی پیٹے آئے نے چرائے پاکستان کو بانی پیٹے آئے کی سازشوں بس جائیں گے جہ جس کی اکثریت پاکستانی سوچ رکھتی ہے پاکستان میں دوبارہ ترقی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ سیاستدان دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف جیتے ہوئے تھے انہیں ہر واکر بانی پیٹے آئے کو جتوایا گیا آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے جو ممبران اس قرار داد کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی تائید اور منظوری کا اظہار کریں مسلم لیگ نون کی کمان پھر سے نواز شریف کے ہاتھ میں تالیوں کی گونچ میں ملا مقابلہ صدر منتخب شہباز شریف اور مریم نواز نے گلے لگا کر مبارک بات دی نون لیگ کی جینرل کانسل نے نواز شریف کی صدارت کی قرار داد منظور کی نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار قرار داد میں کہا گیا دوہزار سترہ میں نواز شریف کو جبری طور پر پارٹی خیادت سے ہٹایا گیا نواز شریف کے بہانے پاکستان کو نشانہ بنالے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے وزیرالہ پنجاب کی کارکردگی پر بھی اعتماد کا اظہار الیکشن کمیشنر رانا سنالوہ نے بتایا نواز شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے تقریب میں نواز شریف کی ایٹمی طاقت بننے کے اعلان کی ویڈیو چلائی گئی قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کی نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب ہونے پر مبارک بات اپنا ہاں کسی طرح لیں گے جس طرح انگریزوں سے آزادی لی تھی وزیرالہ کے پیل یمین گرنڈاپور کا کھڑا کہا بانی پی جائے کی رہائی تک جدوجہد جاری رکھیں گے بانی پی جائے کو فاری رہا کیا جائے ان کی رہائی ہمارا فرض ہے ان کے خلاف بنائے گئے تمام کیسے جاری ہیں ہر قسم کے ظلم کے باوجود ہم بانی پی جائے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ایک طرف تڑپا دینے والی گرمی دوسری طرف لوٹ شیڈنگ کا عذاب کئی شہروں میں بجلی بندش کا دورانیا دس کھنٹے کراچی میں بجلی سولہ گھنٹے تک بند ہونے کا دعوی ادھر پشاور میں عوام کو پا رہائے پھر سڑکوں پر نکل آئے موٹر وے ایم ون بلوک کر دی اکبر پورا ملحقہ عراقوں میں سولہ گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ غیر علانیا لوٹ شیڈنگ کم کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم ملک پھر میں بجلی کی خلط پانچ ہزار تین سو میگا وارٹ سے بڑھ گئی بجلی کی لوٹ شیڈنگ کم سے کم کی جائے وزرعاصم شہباز شریف کی ہدایت بجلی چوری کرنے والوں سے سختی سینیمٹنے کا ہوکن لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری کے خلاف اقتامات پر اہم اجلاس شہباز شریف نے کہا شدید گرپی میں لوڈ پینیشمنٹ کی صورتحال پر بہتری لائے جائے ذاتی طور پر بجلی چوری کی روک تھام پر پیش رفت کا مہانہ جائے سا لوں گا بجلی کی اوور بلیں قطعی طور پر نہیں ہونی شاہ کے سورج سواد نیزے پر آ گیا جاکب آباد میں باون ڈگری کا ٹارچر لادکانہ دادو مہنج دڑوں میں کیاون درجے کی گرمی پڑی سورج نے سبی سکھر بکھر خیرپور میں پچاس درجے کا کہہ ڈھایا بہاون لگر میں انچاس ڈی جی خان جنگ ملتان میں اٹھالیش ڈگری کی گرمی لاہور میں بھی سورج کا مزاج برہم چھالیش ڈگری کی ہیٹ ویو آئندہ دو روز انہوں بھی پنجاب بلائی سندھ شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے پنجاب کے پی میں آج سے بارش گرد الود ہوائیں چلنے کی پیش گوئی پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا حکومتی تحادی ایمکیم پاکستان نے نیب ترامیم پر اعتراضات اٹھا دیئے چند ترامیم کو نامناسب قرار دے دیا ایمکیم پاکستان نے کہا نیب کو کسی بھی ملسم کچھ آتھا روز تک تحویل میں رکھنے کے استحقاق کچھ آلیس روز تک کرنا کسی صورت سود بن ثابت نہیں ہوگا بد دیانتی سے کسی ورد کے خلاف وقت پا بنانے والے اہلکار کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کرنا بھی ناقابل فہم ہے عدت نکا کے اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی سزا کے خلاف فیصلہ آج ڈسٹریکنڈ سیشن جج شاروخ ارجمن نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے فیصلے کی تاریخ انتیس میں مکرر کر رکھی ہے خیبر پختون خواہ سپلی میں الیکشن ٹیبینل آرڈیننس کے خلاف قرارداد تسکریت سے منصور قرارداد کے مطن کے مطابق آرڈیننس کا عشرہ انصاف اور جمہوریت کا قتل کالا قانونی اکثر مسترحت کرتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے حکومت مرزی کے منصف تائینات کرے گی سپین آرڈینڈ نوروے نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہسپانوی وزیراعظم کہتے ہیں کہ فلسطین کا دار الحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہوگا انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد کی فلسطینی سرحدوں میں تبدیلی تسلیم نہیں کریں گے آرڈینڈ کی کابینہ میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی منظوری آرڈینڈ کی پارلیمنٹ کے باہر فلسطین کا چھنڈا لہرا دیا گیا پاکستان کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے آلان کا خیر مقدم شہباز شریف کہتے ہیں سپین نے اسرائیلی ظلم و جبر کو مسترد کر دیا کسان کا پروگرام کے لیے سپیشل ہیلپ لائن قائم کرنے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب کی سرسدارت قصوصی اجلاس پنجاب میں خات کی ضرور دستیابی کی سہولت حال کے جائزہ زخیران دوسی روکنے کے لیے معصر اقدامات کا حکم پیسٹیسائیڈ فرٹیلائزر ایکٹ میں ترامیم کی سفارش پر قور ادھر وزیرالہ مریب نواز کی ارکان پنجاب ہے سفی سے ملاقات کہا شیخ و رنوش کی نرخ مسید نیچے آئیں گے اب براہراز کسان کو سبسیڈی دیں گے جیل میں قید شخص نے شیخ مجیب کو ہیرو قرار دے کر قوم کو گمراہ کیا اس شخص کے دشمنی پاکستان سے ہے سینئر وزیر سندھ شرجلی نامیمن کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید بولے یہ شخص ہم پر انٹرنیشنلی پلانٹڈ ہیں اقتدار میں یہ شخص اداروں کی تصویح کرتا تھا اب اداروں اور ججز کو تھمکیاں دے رہا ہے موجودہ سیاسی حالات کو 1971 سے مواسنہ گمراہ کرنے کے مترادب سینئر سیاسدان مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں پی ٹی آئی نوازوان نسل کو گمراہ کر رکھی ہے شیخ مجیب آٹی ایس کی ناکامی سے کبھی مستفید نہ ہوئے نہ سیاسی مخالفین میڈیا کو رگڑا لگایا موسیقی